دوستو انفرمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش آمدید دوستو امید کرتے ہیں آج آپ خوش باشوں گے اور دن اچھا گزر رہا ہوگا دوستو آج لوسن کے اوپر حمل آور ہونے والے اہم کیڑے اور اس کے تدارک یعنی کنٹرول کے مطلق آپ سے انفرمیشن شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے روکیسٹ ہے میرا چینل انفرمیشن زون ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے آئیکون پر کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے چلیے دوستو اب شروع کرتے ہیں دوستو ان دنوں میں لوسن کی فصل ایک لشکری سنڈی کے حملہ کے زد میں ہے آپ فیلڈ کے اندر جائیں اور اپنے پودوں کے اوپر نگاہ دڑھائیں تو آپ کو اپنے پودوں کے سروں پر خاص طور پر اوپری نئے شگوفیں نکلے ہوئے پتوں کو کھایا ہوا نظر آئے گا پتوں کے اندر سراغ ہوں گے یا تنے کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ کھایا ہوا محسوس ہوگا چنانچہ دوستو یہ صرف ایک پودے کے اوپر نہیں بلکہ اوور آل سیچوئیشن جو ہے پورے کے پورے کھیت میں آپ کو ایسے ہی صورتحال نظر آئے گی کہ کیڑے نے پتوں کو کھایا ہوا ہے تو یہ تمام جانب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پورے فصل اس سے متاثرہ نظر آتی ہے دوستو یہ سنڈی دن کے وقت کم اور رات کے وقت زیادہ حملہ جانا وہ کرتی ہے کیونکہ ان دنوں میں گرمی بڑھتی جا رہی ہے لہٰذا اس کیڑے کے حملہ کرنے کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے دوستو لوسن پر عام طور پر دو کیڑے زیادہ طور پر جو ہے ملاور ہوتے ہیں ان میں ایک سفید مکھی ہے اور دوسرا ہے لشکری سنڈی دوستو لشکری سنڈی کتر کے کھانے والے کیڑوں میں شامل ہے دوستو اب ہم اس سنڈی کے مطلق بتائیں گے کہ یہ سنڈی زیادہ تر گچھوں کی شکل میں انڈے دیتی ہے جہاں سے بچے نکل کر اور پودوں کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں لیکن کچھ اور کیڑے بھی ہیں جس میں ایک سبز رنگ کی سنڈی ہے جو اکیلی اکیلی یعنی گچھے کی شکل میں حملہ نہیں کرتی اس کی حملہ سے ویڈیو شیئر کریں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لشکری سنڈی کے کنٹرول کے مطلق بتائیں گے لہذا دوستو زیمیداروں کی طرف سے فرمائش بھی تھی کہ لشکری سنڈی کا کنٹرول ضرور بتایا جائیں تو دوستو اس کے لئے آپ میتھاکسی فینازائیڈ یا اریسٹا کمپنی کی رنر کے نام سے ہوگی دو سو میلی لیٹر استعمال کریں گے یا دوستو فلو بینڈا مائیڈ بیلٹ کے نام سے بائر کروپ سائنسز کی ہوگی جس جو کہ پچیس میلی لیٹر کے حساب سے استعمال کریں یا پھر دوستو میچ سجنٹا کی لوف یونیوران دو سو میلی لیٹر کے حساب سے یا اریسٹا کی رنر استعمال کریں میتھاکسی فینازائیڈ سو میلی لیٹر یا پلس ریڈینٹ ایک سو بیس گرانی سپینٹو رام جو ہے وہ چالیس میلی لیٹر جو ہے نہ استعمال کی جا سکتی ہے تو دوستو اس سنڈی کو کنٹرول کرنے کے لئے کیمیای طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کسی بھی اچھی کمپنی کی دعائی جو ہے ریکمینڈڈ دعائی اپنے مقامی محکمہ زراد کے عملہ سے بھی آپ لے سکتے ہیں تجویز کر کے تو دوستو اس کو سپرے لازمی کریں لیکن کوشش کریں سپرے کرنے کے تقریباً کم از کم جو ہے وہ چھ سات دن کے بعد آپ وہ فصل جو ہے وہ کٹ کر مویشیوں کو کھلائیں اسی وقت یا اگلے دن جو ہے نہ اس کو بالکل نہ کٹیں کیونکہ اس کے اثرات جانوروں کی صحت پر بہت برے ہوتے ہیں جو دودھ آپ دوکے اپنے بچوں کو پلائیں گے خود پیئیں گے اس پر بھی اس کے اثرات آئیں گے تو دوستو آج ہم نے آپ کے سامنے لوسن کی فصل اور اس کے اوپر حملہ آول ہونے والے کیڑے یعنی لشکری سنڈی کے مطلق بتایا مزید انفارمیشن کے لئے دوستو میرا چینل انفارمیشن زون ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور دوستوں کی اطلاع کے لئے اس کو شیئر کیجئے گا آخر میں آپ کے سامنے یہ میں نے چند پودوں سے سنڈیاں جو نکال لی ہیں اس کی میں نے آپ کے سامنے تصویر کشی کیا کہ کس طریقے سے یہ ایک یا دو پودوں کے اوپر جو ہے وہ بیسیوں سنڈیاں ہم لاور ہیں تو وہاں فصل کا کیا ہو رہا ہوگا تو ہم یاد رکھیں السلام علیکم تیر جتنے بھی ہم انکل میرے پیسے پیسے؟ اے کون سے پیسے ہے؟ چیزیں جو کھریدی ہیں اس کی پیسے انکل اے چیزیں ہم نے تجھ سے کھریدی کہاں ہیں ہم نے تو چھینی ہے یہ آپ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں کیا صحیح نہیں کر رہے ہیں جا جا کے اپنے باپ کو بلا لیں ایک سہارا نام یا باپ ہے نام جماع ہے اللہ ہم اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد